اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا علی کا ہداہم ولیکن اللہ یهدی من یشاء وما تنفقو من خیر فلئنفسکم وما تنفقونا اللہ ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقو من خیر یوفا الیکم وانتم لا تزلمون سورة البقرہ آیت نمبر دو سو بہتر رائے راس پر لانا آپ کے ذمہ نہیں ہے لیسا علی کا ہداہم انہیں رائے راس پر لانا آپ کے ذمہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری ہدایت کا پہنچا دینا ہے چاہے کوئی ہدایت پر آئے یا نہ آئے اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا روایات میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بعض دفعہ کسی کافر مشرق ضرورت مند کو خیرات دینے سے اس مسلیت سے رک جاتے تھے کہ شاید یہ تنگ دستی مفلسی کی وجہ سے اسلام قبول کر لیں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمان فقراء کوئی صدقات دیا کریں اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی لیکن اللہ جسے چاہتا ہے رہ راس پر لے آتا ہے یعنی بندے کے کسی عمل کی وجہ سے جسے چاہتا ہے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق اطاف فرما دیتا ہے جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے یعنی جو کچھ تم بھی خرچ کرتے ہو جس پر بھی خرچ کرتے ہو دنیا آخرت میں تمہارا ہی فائدہ ہے دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے گناہ مٹتے ہیں مال میں بھرکت ہوتی ہے دل کا تذکیہ ہوتا ہے مال کی محبت کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اسلامی معاشرے میں اخوت و محبت کے جذبات پر رش پاتے ہیں فقراء کی جب ضروریات پوری ہوں گی تو وہ چوری چکاری داکہ زنی سے دور رہیں گے اور اسی طرح تمہارا مال بھی محفوظ رہے گا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے خرچ کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں جب خرچ کرنے کا نفع لوٹ کر تمہاری طرف ہی آنا ہے تو تمہیں چاہئے کہ خرچ کرتے رو وَمَا تُن فِقُونَ إِلَّبْ تِغَا وَجْهِ اللَّا اور تم اللہ ہی کی خوشی حاصل کرنے کے لئے خرچ کرو یعنی تمہارے خرچ کرنے کا مقصد ہر حال میں صرف اللہ رب العزت کی رضا خوش ندی ہونا چاہئے جب تمہارا یہ مقصد ہے تو پھر تمہیں فقراء کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہئے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں واضح ہے کہ یہاں لفظ اگرچہ نفع کا ہے مگر مراد نہیں ہے یعنی اللہ رب العزت کی رضا کے علاوہ کسی اور غرض کے لئے خرچ نہ کرو نوٹ واضح ہے کہ اس آیت میں جس صدقے کا ذکر کیا گیا ہے وہ صدقہ نافلہ ہے جس کا کافر کو دینا بھی جائز ہے لیکن زکاة صرف اور صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں کافر کو دینا جائز نہیں جو اچھی چیز تم خرچ کروگے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا یعنی جو مال تم اللہ رب العزت کی راستے میں خرچ کروگے اس کا پورا نعم البدل دیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کے لئے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما دوسرا فرشتہ بخیل کے لئے بد دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال کو تباہ فرما فرشتے کی بد دعا کا مطلب سلطان المحدثین علامہ ملہ علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدل عطا فرما میں دنیا آخرت دونوں کے احوال مراد ہو سکتے ہیں کہ یا اللہ اسے دنیا آخرت میں خرچ کرنے کا بہترین بدل عطا فرما طلف میں ضائع ہونے میں کئی چیزوں کا احتمال ہے یا تو خود مال کا ہلاک ہونا مراد ہے کہ بخیل کے مال کو تباہ کر دیں یا خود مال والے کی ہلاکت کی بد دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ بخیل کو ہلاک کر دے یا دنیاوی کاموں میں پھنس کر اچھے اچھے آمال کے فوت ہو جانے کی بددعا مراد ہے وَأَنْتُمْ لَا تُزْلَمُنْ تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی تمہارے اچھے آمال کا ثواب ذرہ بھی کم نہیں کیا جائے گا بلکہ پورا پورا دیا جائے گا آیت کا میسج آپ کے نام نفلی صدقات کا حکم نفلی صدقات کافر یعنی ان کافروں کو دیے جا سکتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں نہ ہوں وہ بھی دیے جا سکتے ہیں صدقات واجبہ جیسے زکاة اور عشر یہ اہل ایمان کا حق ہے انہی کو دیا جائے گا کافروں کو نہیں دے سکتے نمبر دو یہ حرام ہے اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کی رضا خوشنودی کے بغیر مال خرچ کرنا حرام ہے اس لیے کہ اگر اللہ کی رضا کے بغیر خرچ کیا جائے گا تو مال کا زیا اس کی بربادی ہوگی اور مال کا زیا اور اس کی بربادی حرام ہے نمبر تین ہم نے اپنے ساتھ ہی بھلائی کیا اس آیت سے واضح ہوا کہ صدقہ کا فائدہ صدقہ کرنے والے کو ہر حال میں ہوتا ہے چاہے جس پر بھی خرچ کریں بعض والبائی کرام کے بارے میں ہے کہ وہ بہت زیادہ خرچ کرتے تھے مگر جب کوئی اس بارے میں ان سے پوچھتا تو وہ قسم کھا کر کہتے ہم نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی کوئی ان سے پوچھتا کیا بات ہے آپ اتنی خیرات بھی کرتے ہیں پھر پوچھنے پر قسم بھی کھاتے ہیں کہ ہم نے تو کسی کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی تو وہ جواب دیتے کہ ہاں قسم کھا کر کہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی اور احسان نہیں کرتے بلکہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں پھر انہوں نے یہی آیت کریمہ علاوت کی جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ سے دوالہ تعالیٰ ہمیں بھی خرچ کرنے کی عادت عطا فرما دے خرچ کرنا اور ڈرتے رہنا مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا مال کی زکاة ادا کرتے رہنا بعض لوگ صدقات دینے کا تو بہت اتمام کرتے ہیں لیکن زکاة نہیں دیتے بھائی جب تک آپ زکاة نہیں دیں گے زکاة ادا نہیں ہوگی ایک آدمی اگر خرچ کرتا جا رہا ہے صدقات دیتا جا رہا ہے ہر مہینے صدقات دے رہا ہے ایک آدمی اسے پوچھا ہو کہتا جی میں تو ہر مہینے زکاة دیتا ہوں بھئی ہر مہینے تو زکاة ہوتی نہیں ہے سال میں ایک دفعہ زکاة ہوتی ہے آپ احتمام سے زکاة دینے کا اعتمام کریں اپنا حساب لگائیں زکاة پہلے دینے کا اعتمام کریں جو فرض ہے پہلے اس کو ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات بھی قصر سے دینے کا اعتمام کریں صدقوں کے ذریعے سے بلائیں ٹلتی ہیں پرشانیاں ٹلتی ہیں اپنے مال کو پاک کریں اپنے مال کو پاک کرتے رہیں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتے رہیں اور ساتھ ساتھ اپنا مال بھی اللہ کی راستے میں لگاتے رہیں تاکہ اس کی وجہ سے بھی آپ کی پرشانیاں دور ہوں اور آپ کو مزید نئے کاموں کی توفیق ملے اللہ تعالیٰ سے دولہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے مال کو اپنے راستے میں دین کے کاموں میں لگانے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی احتمام نصیب فرمائے